السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک تھاک ہوں اس لکھے یہ ہے صبح کا ٹائم بلکہ دو بہر کا ٹائم ہے ابراہیم کو میں سکول سے لے کے آئی تھی اور اب جو ہے نا میں صبح کیجوری بس دہیں مگوایا ہوا تھا تو میں نے کہا چلو آج کیا کوئی ناشتہ وغیرہ بناتے ہیں چلو تو خیزر اور ابراہیم دونوں کے لئے میں نے دہیں میں نے اس پہ کول بھی کیا تھا اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سا دودھ بھی ایڈ کر دیا تھا میں نے کہا چلو ابھی میں ایزی ہوں تو یہی پیانی کو بنا دیا تھا خیزر کیا حال ہے آپ کا خیزر خیزر کا موڑ گرام تھا میں بیبی کا ایبراہیم آپ کو دہیں اچھا لگ رہا ہے چلو ٹھیک ہے اب آپ یہ کھا لو نا پھر اس کے بعد میں آپ کو خیر دوں گی ہسا گودانے کی ٹھیک ہے وہ کھا لے نا ٹھیک ہے میرے بیٹا سکول میں آج کیسا دن رہا تھا مزایا تھا سکول میں مزایا تھا کیا گیا تھا میرے بیٹے نے ہاں میں بیٹے نے کارٹون دیکھنے تھے کیزر نے کیزر دیکھنے ہم نے کارٹون ہو ہو چلے جلدے سے فینش کریں اپنا تو بچے جو ہے نا وہ سکول سے آگئے ہیں آج جو خیزر سویا تو میں خود ہی جا جنس کو لے جائی تھی اور کچن کی صورتیں ہالی ہیں کہ ابھی میں دو جا تھا وہ اُبلنے کے لیے رکھا تھا اور یہ ساگل دانے کی کھیر جو تھی وہ بچوں کے لیے بھی نہیں بھی تھی میں نے کہا چلن کو گرم کر ساتھ میں نے وہ دے جاؤں گی اور ابھی ساری کپٹن جو ہے نا وہ بھی دونے ہیں میں ساری ٹائم نہیں دیتی سخت نیدار ہوتی ہے نا اور اس کے بعد جو تھا یہ ہیں ادھر دستر کھانا سارے دھلنے والے تھے اور وہ تھے پہ دینہ تھا جو دینے کھانا سوکنے کے لیے رکھا تھا کعوے کے لیے یہ مہموسلی ہوتا ہے ہمارے گھر میں نا ہوتا ہے ایک میں نے پہلے ایک بنچ جو تھا تو گڑی جو ہوتی اس کی وہ میں نے رکھی پھر میں نے ایک اور پڑھی تھی میں نے کہا چلو اس کو بھی اس میں ایڈ کر لیتی ہوں اور سوکے تو ایسے بھی تھوڑا سا ہی ہو جاتا ہے تو میں نے کہا چلو تھوڑا سا زیادہ ہی ٹھیک ہوتا ہے سوک جائے گا پھر اینا ڈیبے میں رکھ لیں گے اور آج جناب ہم نے پراکانی ہے قدو شریف تو بس میں خود ہی بنگوائے تھا قدو دل کر رہا تھا تو ابھی اس کو جو ہے نا پہلے والا جو ہے نا بنچ اس کا جو پہلے والی گڑی ہے وہ تو ماشرہ چے سوکے ہی ہے تھوڑی تھوڑی اور جو نہیں والی ہے نا وہ اب اس کے ساب مکس کروں گی اس کو سوکنے کے لئے رکھ دوں گی اور ادھر جو ہے نا یہ دستر خواہن بھی اس کا پانی بھی بلکل گرم ہو گیا بھی میں اس کو نا کروں گی ساتھ پر سب سے پہلے میں نے نماز پڑھ کے اور میرے پڑھ گ میں اس کو ساتھ پڑھ کے پاس آہ این طور کچھ معلو مجھے پڑھ پانی آہ role میںک کریں گے پراتھے بناتے ہیں تو پراتھے بناتے ہیں تو پراتھے بناتے ہیں لیکن اس کے علاوہ میں نے اس میں گرم پانی اور وائل کر کے رکھا ہوا تھا تو میں نے کہا تھا ایک دفعہ نہیں دو دفعہ دو دفعہ میں اس کو سرف سے نکال ہوں گی تو خیر ایک دفعہ میں نے سارا اس کو پانی کیا تھا اور اس طرح میں نے اس کو سٹرین کر لیا تھا اور اس کے بعد اب میں نے اس میں گرم پانی دوبارہ سے ڈالوں گی اور ساتھ میں سرف ڈالوں گی سرف آپ کوئی بھی ہیوز کر رہتے ہیں میں نے فرحال جو بھی گھر میں ہوتے ہیں وہ پھر میں وہ ہی ڈال لی تھی اور اس طرح سے اتنے گرم پانی تھا ہاتھ بھی ٹھپ نہیں ہو رہا تھا تو پھر بہرحال میں نے بھی رنگ کو ایک دفعہ سارا اچھی طرح سے دھو لیا تھا پہلے تینوں کو میں نے اکٹھا کیا پھر سب علیدہ علیدہ کر کے میں نے سب کو دھو لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو اس پانی سے نکال کے پھر ایک دفعہ جو ہے نا گرم پانی سے میں اس کو ساف کروں گی اور پھر ایک دفعہ اس کو سادھے پانی سے نتار لوں گے تو پھر میں نے اس کو دھوپ میں ڈال دوں گی اس کو دھوپیاں چھاؤں میں جس طرح بھی آپ کو ایزی لگے مجھے تو دھوپیاں چھاؤں جس طرح بھی ہوں میں اس کو دھو لیتی ہیں اچھی طرح سے چکنائی بغیرہ نکل جاتی ہیں تو اتنے اچھے بلکل ہو جاتی ہیں اور زرابین میں کوئی بھی میل چکنائی کچھ بھی نہیں رہتا اور اتنے اچھے بلکل صاف ہو جاتے ہیں بہت زیادہ تردود نہیں کرنا پڑتا کبھی کبھی نہ بہت مشکل لگتا تھا تو پھر میں نے یہ ہے ٹرائی کیا میں نے کہا اس کو گرم پانی میں ڈالوں اور صرف ڈال کے پہلے میں اس کو تھوڑا سا بوائل کر لیتی ہوں اب یہ میں نے ان کو ڈرائر کیا اور ڈرائر کر کے میں نے اس کو دھوپ میں ڈال لائی تھی دھوپنی کلیو ہی تھی بہت بہت کافی دنوں سے تو یہ دیکھے یہ زرابین میں کوئی بھی چکنائی بغیرہ نہیں ہے اور اتنے پیارے کلین ہو گئے ہیں اور اسی طرح سے میں جو یہ جو کانٹر ٹاپ ساف کرنے کے لئے میں نے ٹاول چھوٹ چھوٹی سا رکھی میں وہ تو میں ڈیلی اسی طرح سے واش کر لیتی ہوں تو الحمدللہ لگا شکر ہے کھانا جو انا وہ تیار ہو گیا ہو گیا کدو اور چکن میں نے بنایا تھا آج میرا پروگرم تک ہالک کدو ہی بنا ہوں پر میں نے چلو چکن میں ڈال دیا باکی اس کو جب ہم دوبارہ گرم کریں گے تب کر لیں گے باکی اتنے کام ہوتے بھائی ہم سے تو افتاری کی تیاری چل لئی ہے تو افتاری میں میں نے آجا کوڑا پلیٹر بنانا تھا جس میں آلو کے بھینگن کے اور گوبی کے پھوڑ کے تو میں نے اس میں ایک کپ جو تھا وہ بیسن لیا تھا اور اس میں تین ٹیبل سپون میں نے کون فلا ڈالا تھا اور سپائس میں میں نے ایڈ کے 1 تی سپون سال 1 تی سپون رید چلی 1 تی سپون چلی فلیکس 1 تی سپون زیرہ سکھتا نیا پاورڈر تھا ساتھ میں تھے اجوائن ایک چھٹکی تھی آپ چاہے تو زیادہ کر سکتے ہیں دائیجیشن اچھی رہتی ہے کسی بھی قسم کے پکوڑے کھا کے پیٹ میں درد نہیں ہوتی یہ بھی مسائل ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ہی رہتے ہیں تو اپنا خیار رکھنا چاہیے کواں وغیرہ ساتھ میں کارم سیڈ اجوائن کا اسمال ساتھ سکھ کرتے رہنا چاہیے تو اس سارے مزے میں ایک کپ پانی لگا تھا اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں نے پانی کو تھوڑا سا گرم کر لیا تھا اسی ہی ہوتا ہے کہ فرمنٹ ہونے میں اس کو کم ٹائم لگتا ہے تو ہیر یہاں پر میں اس کو وزف کر رہی تھی اور پھر میں نے اس کو لکھر دیا تھا اور ساتھ ساتھ میں نے ویٹیبلز جو تھی کٹنی تھی اب یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا اچھے طریقے سے اور آپ نے فنگر دپ کر دیکھنے ہیں نہ یہ زیادہ رہنی ہونا چاہیے نہ یہ زیادہ ٹھیک ہونا چاہیے اور پھر یہ دیکھیں میں نے بینگن مگوائے تھے میں نے ابراہیم سے مگوائے تھے میں نے کہا درمیانے سائز کیوں بینگن کے لئے بینگن نے اتنے چھوٹے چھوٹے بھی دیا لیکن یہ اتنے مزے کے کرسپی بنے چھوٹے تھے نرم تھے اور جب اس کو کوڑے بنائے تھے اتنے زیادہ خستہ ہو گئے بہتے ہیں میں سیکنڈ ٹائم بنا رہی ہوں لیکن اس کی فل ریسپی میں اس طرح شیئر کر رہی ہوں تو بینگن کو کار کر میں نے دونوں سائیڈ اپنے چار مسالہ چڑھ دیا تھا اسے بینگن کالے بھی نہیں اور جب پکتے ہیں تو پھر اس کا ایک اچھا بڑا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بس یہ ہی تھا اس کا بینگن کے لئے بس یہ ہی تھا میں نے اس کو کیا تھا باقی جو تھے آلو تھے اور گو پکو بھی تھوڑی تھی کیونکہ لاس ٹائم جب میں نے پکوڑے بنائے تھے تو زیادہ میں نے استعمال کی تھی تو یہ بچ گئی تھی میں نے کہا چلو آج اس کو بھی استعمال کر لیتے ہیں اور بس اسی طرح سے میں نے یہ سارا مسالہ بنا دیا اور بھئی فرائنگ کا ٹائم جو ہے نا وہ بلکہ فرائنگ کرنی سٹارٹ کی ہی تھی بلکہ کرنی ہی تھی تو جناب گیس ہوتی نا وہ خائب ہوگی خیر برحال اللہ کا شکر ہے سلنڈر بغیرہ جو ہے نا وہ رکھا ہوتا ہے گھر میں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو سلنڈر کی گیس اتنی پریشر سے آتی ہے نا تو سم ٹائم پتا بھی نہیں چلتا کہ کم کرنی زیادہ کرنی اس سے زیادہ ہیٹا پوائل ہو جاتا ہے تو بڑا دھیان سے سلنڈر پر بنانے پڑتے ہیں اور یہ سب سے پہلے میں نے آلو کے پکوڑے جو تھے وہ فرائی کیے تھے اور ابراہیم کو پہلے ہی ہوئی چلتے ہیں اثر کی ازان ہوتی ہے تو جناب کہنا شروع پڑتے ہیں ماما روزہ کھل گیا ہے آپ نے آج کچھ بھی نہیں بلایا تو میں نے کہا بھئی اثر میں تو کون سا روزہ کھلتا ہے ابھی مغرب کی ازان ہوگی تو پھر ہم روزہ کھلیں گے اور اب یہ بینگن کے پکوڑے ہیں تو اب میں اس کو فرائی کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں بس اسی طرح سے آپ نے اس کو ڈپ نہیں کرنا ہے ایسے ایک بس لگانا ہے امیزے میں اور فٹہ فٹ سے اٹھا لینا جو امیزے میں بینگن مکس نہیں کرنے بس یہ احتیاط کرنی ہے اور جب بینگن جو میں نے فرائی کیا تھے تو سب ایک دوسرے کے اوپر جو اتنا ہو گئے تھے تو بس ہلکے ہلکے ہاتھوں سے چمچ کو ساسا لگائیں گے تو وہ سب علیدہ ہو جاتے ہیں اور بس یہ یہاں پہ بینگن کے پکوڑے بھی فرائی ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو رہ جاتے ہیں بس آلو کے تھوڑے سے رہ گئے تھے وہ میں نے فرائی کیا اور ساتھ میں میں گوبی تھوڑی سی تھی تو میں نے گوبی بھی ساتھ ہی کٹھے ڈال دیئے اور مجھے لیٹ ہو گیا تھا افتار کا انتظام کرتے کرتے کیونکہ گیس کا بیٹ کرتے کرتے کافی ٹائم ہو گیا تھا تو کوئی نہ کوئی نہ روز روز میں مسئلہ ہی بنا ہوتا ہے بلکہ کسی نہ کسی بات سے پریشانی بنی ہوتی ہے کبھی گیس نہیں ہے کبھی سیری کے ٹائم اللہ لائٹ چلی رہتی ہے تو اس وقت جو ہے میں بہت ساتھ میں گھر میں سیری کے ٹائم ہے میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ کرتے ہوں وہ اللہ لائٹ گائیں لو جی یہ کام ہو گئے ہیں بس یہ براہ میں تو لیٹ ہی ہو گیا یہ آج تو گیس نے اتنا کام خراب کی ہے نا پلیٹ میں لے نا بیٹا میں نے آپ کو کتی دفعہ بولے میں اندر سے نہیں کھاتے پلیٹ میں لیتے ہیں یہ لے کٹوری یہ لے یہ اس کو ڈال دے ذرا آپ گندے بچے ہو جو پلیٹ کے اندر نہیں کھاتے چلیں جی ہاں جی ہاں جی ایسے دیکھیں اندر سے نہیں کھاتے شروع کر دیتے ہاں 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 تو میں جب تاری کرنے بیٹھتی تھی تو آزانے ہو گئی نہیں تھی کیونکہ گیا اس کی بیٹے سے پکوڑے بغیرہ جو تھے وہ ٹرائے کرنے والے تھے تو پھر میں لیٹ ہو گئی تھی تو میں ابراہیم سے یہ کہہ رہی تھی ابراہیم آپ نے تو مجھے بلایا بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ ہم نہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کہہ رہے تھے تو آئی ہوپ کہ جناب آپ سب کو آج کی ویڈیو اور ویلوگ جو ہے بلس جو ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور میری چینل کو لائک اینڈ شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا میں بھی آپ سب لوگ اپنی دعاوں میں یاد رکھوں گی اللہ حافظ موسیقی موسیقی